بانی پیٹی آئی کہتے ہیں گزشتہ روز جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار پھینلے کا خدشہ تھا بیریسٹر گوھر آزم سواہتی کو بلا کر جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مائی کر کے پیٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کا این او سی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوگا بانی پیٹی آئی نے اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی کہا جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار کا خدشہ تھا ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مائی کر کے پیٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے صحافی نے پوچھا رات کے پچھلے پہر آپ نے ملاقات کا پیغام کس کے ذریعے بچوایا پیغام رساں کون تھا فون کی سہولت کیسے ملی جواب میں بانی پیٹی آئی مسکرائے کہا اس کا جواب رہنے دے بانی پیٹی آئی نے ایک بار پھر فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا کہا پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں میں ملکی سب سے بڑی جماعت کا سربراہ ہوں کہا آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے فیض سے مل کر نو مائی کی سازش کی نو مائی میں فیض ملوث تھا تو اوپن ٹرائل کریں یہ ملیٹری کا ایشو ہے نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئی جواب دیا جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں یہ دونوں صورتیں قابل قبول نہیں ہیں دوسرے جانب بانی پی ٹی آئی کو ایک سال بعد الیکٹریٹ ٹوٹ پریش اور کتابیں فراہم کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں گزشتہ روز جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار پھیلے کا خدشہ تھا بیریسٹر گوھر آزم سواہتی کو بلا کر جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو مائی کر کے پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا اڈیالا جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں انہوں نے آٹھ ستمبر کا این او سی جاری کیا ہے اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوگا بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل کے کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی کہا جلسہ ملتوی نہ کرتے تو انتشار کا خدشہ تھا ایسا نہ کرتا تو ایک اور نو میں کر کے پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا کہا آخری مرتبہ جلسہ ملتوی کر رہا ہوں اگر آٹھ ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے صحافی نے پوچھا رات کے پچھلے پہر آپ نے ملاقات کا پیغام کس کے ذریعے بچوایا پیغام رساں کون تھا فون کی سہولت کیسے ملی جواب میں بانی پی ٹی آئی مسکرائے کہا اس کا جواب رہنے دے بانی پی ٹی آئی نے ایک بار پھر فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا کہا پوچھا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں میں ملکی سب سے بڑی جماعت کا سربرا ہوں کہا آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے فیض سے مل کر نو میں کی سازش کی نو میں میں فیض ملوث تھا تو اوپن ٹرائل کریں یہ ملٹری کا ایشو ہے نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو صحافی نے سوال کیا کہ کہا جا رہا ہے کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئی جواب دیا جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے کہا اگر یہ فائد عیسہ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سیناورٹی پر اثر انداز ہو کر اپنا بندہ لائیں گے یہ دونوں صورتیں قابلے قبول نہیں ہیں دوسرے جانب بانی پی ٹی آئی کو ایک سال بعد الیکٹریٹ ٹوٹ پرش اور کتابیں فراہم کر دی گئی